ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب اور لائف کیسے گزری ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا جیپنیز فوڈ شیئر کرنے لگی ہوں میں کس طرح سے جیپنیز فوڈ بناتی ہوں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ سب کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں ہم جتنا بھی سیکھتے ہیں انٹرنیٹ سے سوشل میڈیا سے اس کو ہم اپنے طریقے سے پھر کنورٹ کر کے بناتے ہیں ہم سب وہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اکسر جگہوں سے ملتی نہیں ہے اور کچھ چیزیں ہم یوز ہی نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے جس طرح بناتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس میں میننیشن میں میں نے ڈالا ایک انڈا تھوڑی سی اس میں میں نے کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالی ہے آپ اسی ہوئی بھی ڈال سکتے ہو کٹی ہوئی بھی ڈال سکتے ہو یہ تھوڑا سا نمک ڈال ہے اور میں نے یہ والی سوس تھوڑی سی ایڈ کی ہے اور میں نے تھوڑی سی سویا سوس ایڈ کی ہے اس میں ڈارک سویا سوس ڈالک کر سکتے ہیں ابھی میں یہ ایڈ کی ہے تو ابھی اس میں میں یہ کون فلور ایڈ کروں گی اور اس کو میں مرینیڈ کر کے تھوڑی در کے لئے رکھ دوں گی 2-3 منٹ لیے میں اس کو رکھتا ہوں ثوڑا سا میں اس میں آلیو آلی ھوائل یوز کروں گی آلیو آلیو آلیوز کرنے سے یا کوئی بھی تھوڑا سا آلیوز کرنے سے چکن جو بہت مزے کا سوفٹ سا بنتا ہے تو میں اس لئے جب بھی چکن کی میرینیشن کرتے ہوں تو میں اس میں اپنے جسی بھی طرح کے میرینیشن میں چاہے وہ ٹکا ہو تو میں اس میں تھوڑا سا آلیو 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 زرور ایڈ کرتی ہوں اس سے بہت امیزن ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ایڈ کرتے بیٹھنا ابھی میں چکن تریاکی کی سوس ریڈی کرنے لگی اس کے لیے میں نے گارلک کو ٹھوٹچو ٹکر کے کٹ کر لیا میں نے اویل ایڈ کیا تھوڑا سا ابھی میں اس کو براؤن کرن گی ابھی ہم اس کی جو سوس ہے وہ مکس کر لیے اس میں سیم سویا سوس جائے گی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے یہ سوس جائے گی تو اس میں میں سولٹ آٹ نہیں کروں کیونکہ سوس میں جو اوریڈی بہت سولٹ ہوتا ہے بلیک پپر آٹ کاری ہوں کٹی ہوئی یہاں آپ کے پاس کرشڈ ہے وہ آٹ کر لیے میں نے اس میں کرشڈ کی ہے اور اس میں میں تھوڑی سی کیچپ آٹ کروں گی یہ اوپشنل ہے یہ آپ نہ بھی ایڈ کریں تو ضروری نہیں ہے اس میں میں تھوڑی سی کرشڈ چلی بھی ایڈ کروں گی یہ بھی اوپشنل ہے کیونکہ میری جو فیملی ہے وہ سپائسی کھاتی ہے اور یہ جیپنیس سوڈ جو ہوتا ہے وہ سپائسی نہیں ہوتا کای ہے یہ میں نے اسے سوڑ سوڑ سو پانی ڈال دیا ابھی ہم اس کو تھک کرنے کے لیے کا باول میں تھوڑا سو کون فلاور کاری ہوں اس کو تھک کرنے کے لیے کون خلور ایڈ کروں گی تاکہ اس کی سوس ہے یہ تھک ہو جائے اور میں اس نے چکن ایڈ کر رہی ہے چکن ایڈ کرنے سے بھی وہ تھوڑی سا تھک ہوگی چکن ایڈ کریں